اور ابھی آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں ویفا کی وزیر ریلوے شیخ رشید لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں وہ ریلوے کنٹرول نہیں کر سکتی ہم نے سات ہزار کی سات ہزار پولیس سٹیشنوں پر لگا دی ہے تمام سٹیشن کم کر دی ہیں میجر سٹیشن رکھیں جتنی تدابیر ہو سکتی ہیں وہ کر رہے ہیں اب لوگ ہم سے بار بار پوچھ رہے ہیں کہ کس دن ٹرین چلنی ہے سو ہم نے لاہور میں بتا دیا ہے سارے لوگ ہماری پریس کانفرنس کو سن رہے ہیں کہ جن ڈیٹوں پہ یہ تئیس چوبیس کروڑ لوگوں روپیہ جن کا آیا ہے ان کو ہم اولیت دیں گے کیونکہ انہوں نے کافی دن پہلے ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے بیج دی ہیں ٹاپ کرارٹی ان کو دیں گے ان کے بعد اگر کوئی ہمارے پاس سواری بچی سکسٹی پرسنٹ کے لیے تو اس کو ٹکٹ دیا جائے گا اور اگر اس منڈے یا بودھ تک فیصلہ نہیں ہوا ٹرین کا پھر چوبیس کروڑ روپیہ ہم لوگوں کو واپس کر دیں گے اور عید کے بعد تین دن ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ لوگ سفر نہیں کرتے کیونکہ لوگ گھروں میں عید کرنے جاتے ہیں تین پانچ دن کی چھٹی ہیں سو عید کے بعد بھی پھر ٹرین چلنے کے لیے موقع بہتر نہیں ہوں گے ہم نے پٹرول کے پیسے نہیں ضائع کرنے سو ہمارے لیے ہم توقع کرتے ہیں کیونکہ ہم صرف پرائیم نیسٹر کو جانتے اور مانتے ہیں ہمیں پرائیم نیسٹر کے انڈر ہے پاکستان ریلوے اگر پرائیم نیسٹر ہمیں منڈے تک یا منگل تک ہمیں اجازت دے دیں گے تو ہم چوبیس گھنٹے کے نوٹس پہ ٹرین چلا دیں گے اور اس ٹرین میں پہلے جن لوگوں کے چوبیس کروڑ روپیہ آ گیا ہے ان کو اولیت دیں گے ورنہ ہمارے پاس پانچ سوا پانچ بلین روپیز ہمارا مہینے کا تنخواہ اور پینشن ہے تھری پوائنٹ ٹو بلین ہمارا پینشن ہے اور ٹو بلین ہماری سیلری ہے ہمارے پاس کوئی ریوینیو نہیں ہے اس وقت ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں سو مرکز نے عمران خان نے یا شیخ حفیظ نے یہ سوا پانچ بلین دینا ہوگا ہمارے تو معاشی آلات جو ہیں وہ ماسک بھی لوگوں کو ہم نے کہا خود لے کے آئیں سارے انتظامات خود کر کے آئیں کیونکہ ہم پچھلے تین مہینوں سے جس قسم کے معاشی بہران سے گزر رہے ہیں یہ نہ ہو کہ ٹرین ڈیفالٹ ہو جائے سو میں امید رکھتا ہوں کہ عمران خان صاحب خصوصی میرمانی کریں گے کہ ہمیں سوار منگل تک ٹرین چلانے کی اجازت دے دی جائے اور اگر اب کوئی سیاسی بات کرنی ہو تو میں نے آپ سے ہمیں کوئی نفع نہیں ہے بہو ایکول ہے زیرو بٹا زیرو کاسٹ اور نفع برابر ہے اس مہینے کی جو ٹکٹیں عید کی بک کرائی ہوئی ہیں لوگا یہ تئیس اشاریہ دو کروڑ رپیہ وہ لوگ ہیں جو انہوں نے اس مہی کی ٹکٹیں بک کروائی ہوئی ہیں وہ دیکھیں نا وہ لاکڈاؤن سے ٹکٹیں تاریخیں جو ہیں وہ بدلتی چلی گئی اور وہ پیسے تو ان کے ہمارے پاس پڑے ہیں ہم کوئی قبضہ گروپ تو نہیں ہیں ہم نے یا ان کو عید سے پہلے پہچانا ہے سو یا ان کے پیسے واپس کرنے ہیں عید کے پندرہ دن بعد واپس کرنے گے اگر نہ چلی دیکھیں نیپ جو ہے اب تو میں نہیں کہہ رہا ستارہ بلین روپیز ہیں سو صرف دس کوئسچن ہے کیونکہ میں دس پندرہ منٹ کی میری پریس کانفرنس ہوتی ہے نیپ نے اگر امنٹمنٹ کیوں مانگ رہے ہیں یہ کیوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کہہ رہی ہے کہ نیپ ختم کر دو ان کو پتہ ہے کہ عید کے بعد اکتیس جولائیس تک نیپ جھاڑو پھیر دے گی ایسا جھاڑو پھیر دے گی کیونکہ وہ جو انہوں نے مزے لیے ہوئے ہیں زمانتوں کے اور دوسری چیزوں کے یہ سب فارغ ہو جائے گے دیکھیں چھوٹی عید پہ تو قربانی نہیں ہوتی میں نے آپ کو کہا تھا چھوٹی عید کے بعد قربانیاں گرفتاریاں ہوں گی میس پہ قائم ہے اور دونوں طرف ہوں گی دیکھیں فرنزک رپورٹ ابھی آنے میں دیر ہے اگر مونس نے جاگیر ترین سے ملاقات کی ہے تو اچھی بات ہے ان کو اپنے دفاع کا بھی پورا آقا حاصل ہونا چاہیے چودری سمجھدار لوگ ہیں وہ گلی جگہ پہ پاؤں نہیں رکھتے ہیں خان صاحب کو جہاں شہباز شریف اپنا سافٹ ویری بدلے تو بچ سکتا ہے ورنہ یہ لاک ڈاؤن جو ہے شہباز شریف کے لیے لاک اپ کا پروگرام ہے ییس چھٹا صاحب جب دیکھیں عمران خان کے دور میں میں وزیروں کوئی تصور بھی نہ کرے کہ ناموس رسالت پہ کوئی حرف آ سکتا ہے ایسی ہزاروں وزارتیں ہم جودی کی نوک پہ لکھتے ہیں جہاں عشق نبی اور عشق رسول کا مسئلہ پیدا ہو قوم کو کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ نواز شریف کا دور نہیں ہے یہ نواز شریف ترمیم لے کے آئے تھا یہ عمران خان کا دور ہے سوال ہی بیدا نہیں ہوتا کہ ختم نبوت پہ کوئی اثر آئے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ کون حکومت کے خلاف بول رہا ہے کوئی اپوزیشن نہیں ہے عمران خان کی ازانے ہو رہی ہیں میں ان کو اپوزیشن ہی نہیں سمجھتا ٹی وی ٹی وی کھیل رہے ہیں روز شام فون کر کے اپوزیشن کا کوئی گراؤنڈ ورک ہوتا ہے کوئی وہ شہروں میں نکلتی ہے کوئی وہ شہروں پہ نکلتی ہے کوئی وہ پریکٹیکل کام کرتی ہے یہ ایسے ہی میرا مطلب ہے ایک دو بس میں جو بیان دوں گا ابھی میرے خلاف ایک آدمی اس کی صفائی بیش کر دے گا بس یہ اپوزیشن ہے جی ابھی جو بیان دیں گے ترجمان ان کے خلاف ایک بیان آ جائے گا سو یہ میڈیا میڈیا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کوئی اپوزیشن نہیں ہے پیپلز پارٹی نون لیگ کہیں کھڑی نہیں ہے عمران خان انشاءاللہ پانچ سال پورے کرے گا ہماری ایسی کوچز بھی شامل ہیں اور ایسی کوچز کا کوئی اثر نہیں ہوتا جہاز میں جو نونو گھنٹے ایسی چلا کے آتے ہیں ایسی جو ہیں پتہ نہیں میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں آپ ابھی میرے یہ بلٹن چلا دیں گے ایسی کوچز شامل ہیں اور ہماری ایسی پانچ سو کوچز ہم نے فٹ کی ہیں کردینہ کو اور وائرس سے پروٹیکٹ کر کے سارے اس سے کیمیکل یوز کی ہیں سپیشل سٹاف ٹرینوں کے ساتھ جائے گا اور ہم نے اسی لیے فیصلہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے پہلے بوکنگ کی ہوئی ہے چوبیس کروڑ لوگوں کی چوبیس کروڑ روپے کی وہ ہم ان کو پہلے ٹکٹ دیں گے جب دیکھیں عمران خان کے دور میں میں وزیروں کوئی تصور بھی نہ کرے کہ ناموس رسالت پہ کوئی حرف آ سکتا ہے ایسی ہزاروں وزارتیں ہم جودی کی نوک پہ لکھتے ہیں جہاں عشق نبی اور عاشق رسول کا مسئلہ پیدا ہو قوم کو کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ نواز شریف کا دور نہیں ہے یہ نواز شریف ترمیم لے کے آیا تھا یہ عمران خان کا دور ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ختم نبوت پہ کوئی اثر آئے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ کون حکومت کے خلاف بول رہا ہے کوئی اپوزیشن نہیں ہے عمران خان کی ازانے ہو رہی ہیں میں ان کو اپوزیشن ہی نہیں سمجھتا ٹی وی ٹی وی کھیل رہے ہیں روز شام فون کر کے اپوزیشن کا کوئی گراؤنڈ ورک ہوتا ہے کوئی وہ کوئی وہ شہروں میں نکلتی ہے کوئی وہ شہروں پہ نکلتی ہے کوئی وہ پریکٹیکل کام کرتی ہے یہ ایسے ہی میرا مطلب ہے ایک دو بس میں جو بیان دوں گا ابھی میرے خلاف ایک آدمی اس کی صفائی پیش کر دے گا بس یہ اپوزیشن ہے جی ابھی جو بیان دیں گے ترجمان ان کے خلاف ایک بیان آ جائے گا سو یہ میڈیا میڈیا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کوئی اپوزیشن نہیں ہے پیپلز پارٹی نون لیگ کہیں کھڑی نہیں ہے عمران خان انشاءاللہ پانچ سال پورے کرے گا